بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فٹسیونیوز اور میں ہنہا ناصر آئیے اس ڈال دیں آپ تک کی خردائیں اس پر سدر رویئن پولیس نے موجودہ عمل کی حالات کی پیش نظر سکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے اس پی سدر کی زیرنگرانی سدر رویئن میں گرینڈ سرچ روپریشن کیا سرچ روپریشن شوکر خانم حسبتال ایکسپو سینٹر ایمپوری اعمال پی ٹی ایل ایک سینج کے گردو نمہ میں کیا گیا خصوصی طور پر ہوتلونگ گیسٹ ہاؤسز اور قرائدران کو چیک کیا گیا پولیس کے علاوہ خفیہ اداروں میں سی ٹی ڈی سپیشل برانچ کے اہلکاروں نے بھی شرکت کی اور ایس جی پی او ٹاؤنشیپ چونگ سبزہ زار سمیت ٹاؤنشیپ کی بھاری نفری نے حصہ لیا بائی میٹرک اور جدید آلات کی مدد سے مجھگوک افراد کو چیک کیا گیا سرچ روپریشن میں دو سو دز گھر چھ سو تیس افراد کو چیک کیا گیا ایس پی صدر احسن سیفولا نے کہا سرچ روپریشن کا مقصد عمل ایمان کو برقرار رکھنا اور شہریوں میں احساس تحفظ پیدا کرنا ہے شہریوں کی جانمال کے تحفظ کی خاصیت ہر وقت گوشہ رہیں گے کینٹویجن میں حالیا دہشتگردی کی پیشن نظر کینٹویجن میں رات کے ایس پی کینٹ عبداللہ کی سربراہی میں باغبان پورے کے علاقے سکھ نہر میں مشترکہ سرچ روپریشن کیا گیا سرچ روپریشن میں سرکر مناوہ کے ایس ڈی پیو اور سرکر باغبان پورا کے ایس ڈی پیو کی خصوصی طور پر شرکت کی گئی سرچ روپریشن میں خفیہ داروں کے اہلکاروں کے ساتھ پولیس کی بھاری نفری نے بھی حصہ لیا بائیومیٹرک اور جدید آلات کے مدد سے مشکول کفرات کو چیک کیا گیا ایس پی کینٹ نے کہا کہ سرچ روپریشن کا مقصد عمل ایمان کو برقرار رکھنا اور شہریوں میں احساس تحفظ پیدا کرنا ہے شہریوں کی جانمال کی تحفظ کی خاتی ہر وقت کوشہ رہے ایس پی ایس پی ایس پی ایس پی اکبال اور عمران احمد ملک کی زیرنگرانی موجودہ ملکی حالات کی پیش نظر سکیرٹی کو یقینی بناتے ہوئے سمن آباد کے رہائشی راکوں میں پولیس کا گرینٹ سرچ روپریشن کیا گیا سرچ روپریشن میں ایس ڈی پیوز ایس ایچ سو سمیت پولیس کی بھاری نفری نے حصہ لیا سرچ روپریشن میں پولیس کے علاوہ خفیہ داروں کے احرکاروں نے بھی شرکت کی بائیو میٹرک این جدید ڈیوائسز کی مدد سے مشکوک افراد کو چیک کیا گیا نیشنل ایکشن پلان کی تحت نامکمل مشکوک اور قوائف کے چھے افراد کو حراست میں لے گیا ایس ڈی پیو نے کہا کہ سرچ روپریشن کا مقصد امن ایمان کو برقرار رکھنا اور شہریوں میں ساتھ سے تحفظ پیدا کرنا ہے سدہ ٹیویگن پولیس کا ناجائز اسلے کے خلاف کریک ڈاؤن جاری گارین ٹاؤن پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ناجائز اسلے سمیت تین افراد کو گرفتار کر لیا ملزیمان میں احسن شہزاد اور مانیر شامل ملزیمان کے قبضے سے دو سو تئیس بور آٹومیٹک ریفل دو پسٹل نائن ایم ایم اور درجنوں گولیاں بڑا مت کی گئی ملزیمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ماضی تفتیش جاری ہے ایس ایچو گرین ٹاؤن انسپیکٹر ریاض نے کہا کہ جرائیم پشافرات کی خلاف بلا امجاز کاروائیاں جاری رکھیں گی سودہ ٹیویگن میں لگنے والے سستے رمزیمان بزار کی سیکیورٹی چیکنگ کا سلسلہ جاری ایس جی پی او ٹاؤن شپ ملک اجاز کا جوہر ٹاؤن اور ٹاؤن شپ میں لگے رمزیمان بزار کا سیکیورٹی کا جائزہ تمام انتظامی سیکیورٹی امور کو روزانہ کی بنیاد پر چیک کیا جا رہا ہے رمزیمان بزاروں کے ڈیوٹی پر آنے والے افسانان اہل کران کو ہائلٹ رہنے کی ہدایت دی گئی بزاروں میں آنے والے تمام افراد کی سچ چیکنگ کے بعد داخلے کی اجازت دی جاتی ہے بزار میں آنے والے تمام افراد کو فول پروف سیکیورٹی مہایا کی جائے گی ایس پی صدر احسن سیف اولا نے کہا کہ دورانے ڈیوٹی اپنے فرائز منصبی کو ایمانداری سے سر انجام دے لاہور ایس ایس پی اوپریشن لاہور کا مختلف سستے بازار رمضان کا دورہ ایس ایس پی اوپریشن لاہور نے رمضان بازار کے ڈیوٹی پر معمول پولیس مغازمین کی حاضری اور چیکنگ کے عملے کا معاینہ کیا ایس ایس پی اوپریشن لاہور نے ہدایت ہی کے رمضان بازار کی سیکیورٹی پر تائنات املا انتہائی الرٹ ہو کر ڈیوٹی انجام دے تمام افراد کو مکمل چیکنگ کے بعد ہی رمضان بازار میں داخل ہونے دیں گے ٹول فینس کارڈ اور پیرا فورس کی ٹیمیں رمضان بازار کی طرف بھی موثر پٹرولنگ کریں انٹی نارکو ٹیکس فورس پنجاب کی لاہور ائرپورٹ کارگو پر کارگو پر کاروائی کاروائی کے دوران لاکھ روپے مالیت کی ہیرون کی بیرونی ملک سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی منشاعت کو لیڈیس کپروں کے کارٹن میں بڑی مہارت کے ساتھ سپایا گیا خورم اشرف والد محمد اشرف جو کہ گرین ٹاؤن لاہور کے رہائشی ہیں دام سے پارسل برطانیہ میں آسیا حسین کے لیے بک کروایا گیا تھا ہیرلائنز آپ جان چکے ہیں مذہب خبروں کی تفصیلات جان لے کے لیے دیکھت رہے ہیں فورسیاں ملنے گئے اس کے علاقے میں جوائن بھی کر سکتے ہیں پیس بوک اور ریٹو پر